حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لئے آدمی بھیجا حضرت وحشی نے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں حالانکہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قاتل اور مشرق اور زانی دوزخ میں جائیں گے اور قیامت کے دن ان پر عذاب دگنا ہوگا اور ہمیشہ دلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے اور میں نے یہ سب کام کیے ہیں تو کیا میرے لئے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزا سے بچنے کی کوئی گنجائش ہے تو اللہ عز و جل نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے مگر جس نے توبہ کی اور یقین لائیا اور کیا کچھ کام نیک سو ان کو بدلہ دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں اور ہے اللہ بخشنے والا محربان اس آیت کو سن کر حضرت وحشی نے کہا توبہ اور ایمان اور عمل صالح کی شرط بہت کڑی ہے شاید میں اسے پورا نہ کر سکوں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے اس پر حضرت وحشی نے کہا مغفرت تو اللہ کے چاہنے پر موقوف ہو گئی پتہ نہیں اللہ مجھے بخشیں گے یا نہیں کہ اس کے علاوہ کچھ اور گنجائش ہے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے اے بندوں میرے جنہوں کی زیادتی کی ہے اپنے جان پر حاصمت توڑو اللہ کی مہربانے سے بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا مہربان اس پر حضرت وحشی نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور مسلمان ہو گئے اس پر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے بھی وہی گناہ کیے ہیں جو حضرت وحشی نے کیے تھے تو یہ آیت ہمارے لئے بھی ہے آپ نے فرمایا ہاں یہ تمام مسلمانوں کیلئے ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کچھ مشرق لوگوں نے خوب مقدل کیا تھا اور خوب زنا کیا تھا وہ لوگ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہو کر کہنے لگے آپ جو بات کہتے ہیں اور جس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا ان کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ اور قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ پچھلے حدیث سے یہ معلوم ہوا یہ آیات حضرت وحشی کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے یہ آیات چند مشرک لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں حضرت ابو سعالبہ خوشن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر غزوہ سے واپس تشریف لائے آپ نے مسجد میں جا کر دو رکعات نماز پڑھی اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں جائیں اور اس میں دو رکعات نماز پڑھیں پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جائیں اور اس کے بعد اپنے ازواج متحرات کے گھروں میں جائیں چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنے ازواج متحرات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا اور آپ کے چہرے انور اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگی اور رونے لگی تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتی ہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے تو ان سے آپ نے فرمایا اے فاطمہ مت رو اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روح زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچھے گھر میں اور ہر اونی خیمہ میں ضرور داخل کریں گے جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ زلیل ہوں گے اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتے ہیں اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا یعنی سارے دنیا میں پہنچ کر رہے گا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں تک دن رات پہنچتے ہیں یعنی سارے دنیا میں یہ دین ضرور پہنچے گا اور ہر پکے اور کچھے گھر میں اللہ تعالی اس دین کو ضرور داخل کریں گے ماننے والے کو عزت دے کر اور نہ ماننے والے کو زلیل کر کے چنانچہ اسلام اور اہل اسلام کو اللہ پاک عزت دیں گے اور کفر کو زلیل وہ رسوہ کریں گے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس منظر کو اپنی خاندان میں اچھی طرح دیکھا کہ ان میں سے جو مسلمان ہوئے خیر و شرافت اور عزت نے ان کے قدم چومے اور جو کافر رہے وہ زلیل ہوئے ان کو چھوٹا بننا پڑا اور جزیہ دینا پڑا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے تستر کی فتح کی خوشخبری سنانے کیلئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا قبیل بکر بن وائل کے چھہ آدمی مرتد ہو کر مشرقین سے جاملے تھے ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ بکر بن وائل کے ان آدمیوں کا کیا ہوا میں نے کہا اے امیر المؤمنین وہ لوگ مرتد ہو کر مشرقین سے جاملے تھے ان کا علاج تو یہی تھا کہ ان کو قدل کر دیا جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ لوگ صحیح سالم میرے ہاتھ آ جاتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے سونے چادی سے زیادہ پسند ہوتا میں نے کہا اے امیر المؤمنین اگر وہ آپ کے ہاتھ آ جاتے تو آپ ان کے ساتھ کیا برطاو کرتے انہوں نے مجھ سے فرمایا وہ اسلام کے جس دروازے سے باہر نکل گئے تھے میں ان پر اسی دروازے سے واپس آ جانے کو پیش کرتا پھر اگر وہ اسلام کی طرف واپس آ جاتے تو میں ان کے اسلام کو قبول کر لیتا ورنہ انہیں جیل خانہ میں ڈال دیتا حضرت عبد الرحمن قاری کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک آدمی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت عمر نے اس سے لوگوں کے حالات پوچھے جو اس نے بتائے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی عجیب و غریب بات تمہارے ہاں پیش آئی ہے اس نے کہا ہاں یہ عجیب بات پیش آئی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو کر پھر کافر ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اس نے کہا اسے بلا کر اس کی گردن اڑا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم نے اسے تین دن قید کیا اور روز آنا اسے ایک نوٹی کھلائی اور اس سے توبہ کروائی اگر تم ایسا کر لیتے تو شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ کے دین میں واپس آ جاتا اے اللہ اس موقع پر میں موجود نہیں تھا اور نہ ایسا کرنے کا میں نے حکم دیا تھا اور اب جب مجھے اس واقعہ کا علم ہوا تو میں اس سے راضی بھی نہیں ہوا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا پھر اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا یہاں تک کیا ایسا اس نے کئی مرتبہ کیا کیا اس سے اسلام قبول کیا جائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ جواب لکھا جب تک اللہ پاک لوگوں سے اسلام قبول کرتے رہے تم بھی اس سے اسلام قبول کرتے رہو لہذا اب اس پر اسلام پیش کر کے دیکھو اگر وہ قبول کر لے تو اسے چھوڑ دو ورنہ اس کی گردن اڑا دو حضرت ابو عمران جونی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک راہب کے پاس سے گزر ہوا آپ وہاں کھڑے ہو گئے لوگوں نے راہب کو پکار کر کہا یہ امیر المؤمنین ہیں اس نے جھانک کر دیکھا تو اس پر تکالیف اٹھانے اور مجاہدہ کرنے اور ترک دنیا کے آثار نمائی تھے یعنی مجاہدوں کے کثرت کی وجہ سے بہت خستہال اور کمزور ہو رہا تھا اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو دئیے تو ان سے کسی نے کہا آپ مت روئیں یہ تو نصرانی ہے مسلمان نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ مجھے معلوم ہے لیکن مجھے اس پر ترس آ رہا ہے اور اللہ تعالی کا ارشاد عاملت الناصبہ تسلہ نارن حامیہ یاد آ رہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہیں گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں یعنی کافر لوگ جو دنیا میں بڑی بڑی ریاضت کرتے ہیں اللہ کے ہاں کچھ قبول نہیں ہوتی اس لئے دنیا کی مشقتیں اٹھانے کے باوجود دوزق میں جائیں گے مجھے اس بات پر ترس آیا کہ دنیا میں تھکا دینے والے محنت کر رہا ہے اور اتنے مجاہدے برداشت کر رہا ہے لیکن مر کر پھر بھی دوزق میں جائے گا مجھے اس کے لئے Holding شیرت کو Greg ونکک ناکھے اس کے لئے کرتے ہیں کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے